میں اب سے چار روز پہلے یہ کہتا تھا کہ لوگوں سے کہہ دو مجھے اللہ نے روج بھی دیا یہ اللہ کے نام ہے لوگ میری باتیں سنتے ہیں لاکھوں لوگ میری پوری دنیا میں فالورز ہیں کرونا لوگ میرے یوٹیوب پر لیکچر سن چکے ہیں اور لوگوں نے کبھی میرے ساتھ چاہے نہیں بھی مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن جب میری ماں مری تو ہزاروں لوگوں نے ورسپ اور فیس بوک پر یوٹیوب پر میسیجز کر کے اپنی ہمدردی کا میرے ساتھ شانہ و شانہ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں تو میں لوگوں سے کہتا تھا اب سے چار سال پہلے لیکن اب تو کمزور پڑ گئے ہوں کہ لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں میں دھر سے دولت نہیں ماں کی دعا لے کر نکلتا ہوں تو اب تو میں یہ کہوں گا کہ تصور میں ہر وقت میرے خوابوں میں بھی خیالوں میں میری ماں ہے تصور میں تخیل میں خوابوں میں خیالوں میں تصور میں تخیل میں خوابوں میں خیالوں میں میری بیتاب نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دے دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے ہیں اِزَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِزَا مَاتَ الْعَبْدُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سسلہ جو ہے ملکتہ ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے سوائے تین چیزوں کے انسان دعا کرے یا نہ کرے کوئی ایسا کام کرے نہ جیسے کرے لیکن تین چیزوں کا جار قیامت تاکہ اس کو ملتا رہے گا وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر ایک صدقہ جاریہ کوئی آپ پیوبل لگواتے ہیں نلکہ لگواتے ہیں آپ کوئی ایسا رفائی کام کرتے ہیں صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فیدہ ہوتا ہیں یعنی مدرسہ ہے مجد ہے آپ کے طالب علم ہیں تو وہ علم جس سے لوگ فیدہ ہوتا ہیں تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہ تین چیزیں ایسی ہیں بہت بڑی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قیامت تک اس کو سبب ملتا رہے گا سواب ملتا رہے گا میری ماں نیک ختم تک اس طرح کا جاری وہ انہیں بہت سارے سے کام کیے اور اب مزید جو ہے جو مجھے وسیعت کی ہے میں اس کو مطابق بھی چلوں گا تو تیسری بات یہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں تو ایک آمی روزا کا بھائیت ایک طالب علم ہے لیکن جو ہے کوش کرتا ہوں کہ اپنی ماں کو جو ہے روزانہ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے مجھے بہت سارے کل دوستوں نے پرسل دوستوں نے ابھی ایک دوست نے آکے مجھے بتایا کہ دس قرآن پاک جو ہے میں نے اپنے مدرسے میں ختم کروائے کرو ایسے بیشی بار لوگ ہیں بھائی سب سے بڑی جو ہے وہ دعا آیا میں نے دوستوں سے یہ کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں ملک کے کسی کونے میں بیٹے ہیں لیکن آپ دعا فرما دیں میری ماں کے لئے دعا دیں بھائی